لَا خَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ حَسْبُنَ اللَّهِ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِيرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين بارع الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الَّذِي بَعُدَا فَلَا يُرَا وَقَرُبَا فَشَهِدَا النَّجْوَا خَلَقَ الْخَلَائِقَا بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِيَاهَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَ بِالسُّخُورِ مَيَدَانَ عَرَضِهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى الْعَبْدِ الْمُغَيَّدِ وَالرَّسُولِ الْمُصَدَّدِ وَالْمُصْتَفَى الْأَمْجَدِ حَبِيبِ الْعَلَى الْعَلَمِينَ أَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالَهِ لِبَيْتِهِ حَبِيبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى آدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوْقِهِمْ وَنَاسِبِ شِيَعَتِهِمْ مِنَ الْعَانِ الْا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُهِ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ ایک صلوات پڑھیں محمد وعیم آیہِ کریمہ سورہ یوسف کی آیت ہے جو سورہ یوسف پابندی سے پڑھے چاہے دن میں پڑھے چاہے رات میں پڑھے اگر پابندی سے پڑھے گا تو جب قیامت میں وہ محشر کے میدان میں آئے گا تو اس کا جمال جمال یوسف کی طرح ہوگا اور قیامت کا کوئی خوف اسے پیش نہیں آئے گا جبکہ وہ خوف کا عالم ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک اپنی نجات کی فکر میں ہوگا اس وقت نہ کوئی گھبراہت اسے لا ہی خوف گی نہ کوئی پریشانی یہ سورہ سورہ یوسف ان سوروں میں سے ہے کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ سورہ توریت میں موجود تھا توریت میں اللہ نے سورے کو بھیج دیا ہے حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو گھر کی عورتوں کو بلکہ بچوں کو اس سورے کی تعلیم دی جائے چونکہ اس میں ایک طرف شہوت کا عروج ہے اور شہوت ہے جو بے تہاشا ہے اور دوسری طرف شہوتوں پہ توجہ نہیں ہے انسان کیسے اپنے آپ کو شہوت سے بچائے اس کا مکمل سبق اس سورہ یوسف میں دیا گیا ہے لہٰذا مادیات دنیا پرستی یہ سب شہوتوں کی قسمیں ہیں اس سورے کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہے کہ انسان مادیات اور شہوت پرستی سے دور رہے گا لیکن یوں ہی پڑھنے سے کہاں دور رہے گا جب پڑھ لیا تو مطلب بھی تو معلوم ہونا چاہیے لہٰذا غور اور فکر کے ساتھ پڑھنا الفات پر بھی توجہ دینا تب جا کے یہ مقصد حاصل ہوگا کہ قیامت کے دن اسے کوئی گبرات اور کوئی پریشانی نہیں پیش آئے گی کوئی خوف اور حزن اور ملال نہیں پیش آئے گا ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب امت سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اس راستے پر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں مکمل آگاہی اور یقین کے ساتھ اور اس راستے پر اللہ کی طرف وہ بھی دعوت دیتا ہے جو میری اتباع کرتا ہے اور میں اللہ کو تسبیح کے لائق سمجھتا ہوں اس کی تسبیح پڑھتا ہوں اسے منزدہ قرار دیتا ہوں اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں سب سے پہلے تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے تو راستہ کے سلسلے میں کوئی راستہ دکھا نہیں سکتا یعنی ایسی کوئی روڈ نہیں ہے کہ دکھا دے گی یہ روڈ ہے یہ میرا راستہ ہے مطلب کیا ہے یعنی پیغمبر کی زندگی یہ اللہ کا راستہ ہے وہ کیسے معاشرے میں رہتے تھے کس طرح سے بزرگوں کے ساتھ پیش آتے تھے کس طرح بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے کس طرح سے وہ دنیا اور آخرت کی تعلیمات دیتے تھے کس طرح سے خواتین کے لیے درس و تدریس اور آداب کا انتظام کرتے تھے کس طرح کی زندگی گزارتے تھے ان میں زہد کیسا تھا تقوی کیسا تھا ان کا علم کیا تھا ان کے فضائل و کمالات کیا تھے یہ ساری چیزیں تو سبیل ہے راستہ ہے نہ کہ کوئی راستہ ہے تو اسے آپ دکھا دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے یعنی زندگی تو پیغمبر اس کے لئے آپ کو پیغمبر کی زندگی پہنا پڑے گی اور پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا پھر پیغمبر فرماتے میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں یعنی اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں اللہ کے عدل کی طرف دعوت دیتا ہوں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہی کام منعن جو میری اتباع کرتا ہے وہ انجام دیتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اتباع کرنے والے تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں تو کیا وہ پیغمبر والا کام منعن انجام دے سکتے ہیں بالکل بیعین ہی ان کے کام پہ مہر لگا دی جائے کہ یہ بیعین ہی پیغمبر کا کام انجام دے رہے نہیں چونکہ اتباع کرنے والوں میں کچھ ایسے ہیں جو 50% اتباع کرتے ہیں 50 نہیں کرتے کچھ ایسے ہیں جو 70% کرتے ہیں اور 30% نہیں کرتے کچھ ایسے ہیں جو 99.5% تک کرتے ہیں وہ 100% کی اطاعت اور اتباع نہیں کرتے تو کون ایسا ہے کہ جو پیغمبر کی اتباع کرے اور ساتھ ساتھ ایسی اتباع کرے کہ اس کا راستہ بھی خدا کا راستہ کہلائے اور یہ کہا جائے کہ یہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے بالکل اسی طرح سے ذرہ برابر فرق نہیں جس طرح سے پیغمبر دعوت دیتے ہیں تو اس کے لیے مکمل 100% کی اتباع چاہیے اور 100% کی اتباع کے لیے 100% کا دین چاہیے یقین چاہیے اب وہ لوگ جن کی عمر کفر میں کافی صرف ہو چکی ہے کسی کی آدھی عمر کسی کی آدھی سے زیادہ کسی کے کچھ کم اور کچھ بیش تو کیا انہوں نے مکمل پیروی کی ہے کہ اب ان کی پیروی کی جائے یا جس نے یہ کہا ہے کہ میں نے پیغمبر کی اس طرح سے اتباع کی ہے اور اس طرح سے پیروی کی ہے کہ اتباع جس طرح سے جانور کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور قدم بقدم چلتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ رہتا ہے جدہ ہونے کے لیے ایک لمحے کے لیے تیار نہیں ہوتا چونکہ ساری غزائیں تو ماں کے ساتھ ہیں ہر طرح کا سکون تو وہاں موجود ہے لہذا وہ ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس طرح سے پیروی کرتا ہے تو میں بھی رسول خدا کی پیروی بلکل اسی طرح سے میں نے کی ہے جیسے ایک جانور پیروی کرتا ہے ہاں اتباع اثر اتباع فصیل اثر امہ کبھی کبھی جانور کے ساتھ ایک چھوٹا جانور بھی رکھتے ہیں جیسے جو بیل ہے بیل سے پہلے افزادہ ہوتا تھا کہ کھیج جوتا جاتا تھا تو ایک چھوٹا سا مثلا بچڑا اسی کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہے تو کھیج تو جوت رہا ہے وہ بیل اس کے ذریعے جتائی ہو رہی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بچڑا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے حالکہ اس سے نجتائی ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں اس کو کہا جاتا ہے پک پک لگنا پک لگا دیا جاتا تھا اور وہ کبھی جدہ نہیں ہوتا تھا بس جتنی دیر تک اس سے کام لیا جاتا تھا بہل سے اتنی دیر تک وہ رہا کرتا تھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوں تو بچپنے میں اور بچپنے سے لے کر پیغمبر نے جب اعلان کیا تھا دعوت زلعشیرہ میں کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا اور رسالت کے کام میں میرا ہاتھ بٹائے گا پیغام الہی کے پہنچانے میں میرا ساتھ دے گا تو وہ میرے بعد میرا خلیفہ بنے گا کون ہے تم میں جو اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہو تو اس وقت مولا کائنات کی عمر کیا کیا عمر تھی کیا عمر تھی نو سال عمر تھی اور نو سال سے کئی سال پہلے سے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ لوگوں نے آج بھی مولا کے لیے ایک لقم مخصوص کر رکھا ہے یعنی سب نے شیعوں کے علاوہ جتنے بھی فرقیں ہیں مسلمانوں کے شیعوں کو الگ کر دیں مسلمانوں میں شیعوں کو الگ کرنے کے بعد سارے فرقیں مولا کائنات کا جب نام لیتے تو کہتے کرم اللہ ہو وجہ ہو کرم اللہ وجہ ہو کہتے ہیں علی کرم اللہ وجہ ہو کیا مطلب یعنی وہ کم عمر میں بھی علی کی پیشانی ایسی مقدس پیشانی تھی کہ کبھی بھی بتوں کے سامنے یہ پیشانی نہیں جھکی اس وقت علی خود ہدایت مجسم ہدایت بنے تھے ایمان اگر ایمان کو جسم و جسمانیات کے ساتھ دیکھنا ہو تو علی ابن عبی طالب کو دیکھ لو اس عمر میں چھ سال سات سال ایسی کم عبیش عمر تھی یہ تو مولا کائنات بدو فطرتی سے ایمان پہ ہے اور ایمان پہ ہی پیدا ہی ہوئے ہیں ان کے ایمان کے بارے میں تو کہیں سے کوئی گفتگو کی ہی نہیں جا سکتی اور اگر کوئی صاحب ان کے ایمان پہ گفتگو کریں تو شاید اپنے ایمان سے ہاتھ دو بھیٹے مرتب صلوات پڑھیں تو وہی قیدے تھے علا بصیرتنا میں مکمل یقین پہ ہوں مکمل اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہوں میرے یقین کی اتنی انتہا ہے کہ اگر سارے ہجابات میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تب ہی میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا وہ علی ممبر پہ آنے کے بعد فرماتے ہیں اے لوگو اتبعونی جیسے اللہ نے پیغمبر کے لیے فرمایا ہے کہ میرے حبیب کی پیروی کرو ویسے ہی اللہ نے میرے لیے فرمایا ہے قرآن کی آیت ہے کہ پیغمبر کے لیے حکم ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ جو میری اتباع میں ہنڈڈ پرسنٹ ہے سو فیصد ہے اس کی دعوت کو قبول کرو وہ جب تمہیں دعوت دے اللہ کی طرف تو اس کی بات پہ لبائک کہو اے لوگو ممبر پیاد کہہ رہے ہیں اتبعونی اہدکم سواء السبی میری پیروی کرو میں تم کو بلکل بہترین راستے پہ لے کے جاؤں گا جو اللہ کا راستہ ہے جو اس کے رسول کا راستہ ہے میں تمہیں واقعی دین عطا کروں گا دیکھئے علی سے واقعی دین ملتا ہے ہاں واقعی دین ملتا ہے دنیا میں بہت سے ہیں اللہ کے ماننے والے بہت سے حتی مسلمان بھی نہیں مگر اللہ کو مانتے ہیں مسلمان نہیں ہیں مگر اللہ کو مانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وَلَئِن سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ اگر آپ عام پبلک سے بھی پوچھیں گے کہ ذرا تم اپنے دل کی گہرائی میں جھاک کے بتاؤ کہ یہ تمام آسمان یہ ساری زمینیں دنیا کی ساری چیزیں انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے ٹھیک؟ تو ایسا ممکین ہے کہ لوگ اللہ کو مانے مگر نہ نبی کو مانے نہ علی کو مانے یہ ممکن ہے یا نہیں ہاں ممکن ہے دیکھ لیجئے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں نبی کو بھی مانتے ہیں تب بھی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کو مان رہے ہیں نبی کو مان رہے ہیں اس کا مطلب علی کو بھی مان رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اللہ کو مانتے ہیں اور نبی کو مان رہے ہیں فرد کیجئے عیسائی یہودی کیونکہ اگر یہ اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو قرآن کبھی عیسائیوں کو یہ دعوت نہ دیتا اے میرے حبیب ان عیسائیوں سے کہہ دو ان یہودیوں سے کہہ دو کہ تَعَالَوْ عِلَىٰ کَلِمَتٍ سَوَائِن بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے برابر کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے تو اگر یہ مانتے ہو تو پھر ایسا کرو تو اے یہودیوں اوزہر کو اللہ کا بیٹا نہ مانو اور اے عیسائیوں عیسائیوں عیسائی کو اللہ کا بیٹا نہ مانو عیسائی نبی ہیں انہیں نبی مانتے ہو تو ابن اللہ نہ کہو تو دیکھا اپنے نبی بھی مان رہے ہیں اور اللہ کو بھی مان رہے ہیں مگر کیا علی کو بھی مانتے ہیں ایسا نہیں کہ نبی کو بھی مان رہے ہیں اور اللہ کو بھی مان رہے ہیں تو کہنے ہیں کہ ہاں یہ علی کو بھی مانتا ہے لیکن عجب تعجب کی بات ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ اے میرے حبیب امت کے تمام لوگوں کو اکٹھا کرو چاہے وہ صحابہ ہوں چاہے وہ غیر صحابہ ہوں چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں کیونکہ سب تو صحابہ نہیں تھے جب آپ نے دعوت دی ہے اور حج پہ لوگ گئے ہیں تو جگہ جگہ سے لوگ آئے البتہ صحابہ کی ڈیفینیشن الگ الگ بھی ہے یہ بھی یاد رکھیں صحابہ کی ایک تعریف تو یہ ہے جو ہمارے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ جس نے پیغمبر کی زیارت کی ہو اور پیغمبر پہ ایمان لائیا ہو اور اسی ایمان پر دنیا سے رخصت ہو گیا ہو وہ ہے صحابہ ٹھیک لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اگر پیغمبر کو دیکھ لیا تو بس ہو گئے صحابی پیغمبر کو در کر لیا تو ہو گئے صحابی بعد میں چلیں گے تابعین آئیں گے تابع تابعین آئیں گے تابع تابع تابعین آئیں گے اور یہ سلسلہ رہے گا تو بہرحال سارے صحاب بھی تھے دنیا کے کونے کونے کے لوگ زیادہ تر جو لوگ جا سکتے تھے پہنچے وہاں پہ عورتے بھی ہیں بچے بھی ہیں ہر عمر کے لوگ ہیں حکم ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان کر دو اعلان کیا گیا یہ واقعہ مسلمانوں کی تمام کتابوں میں درج ہے جو فضائل سے متعلق کتابیں ہیں اور علی کے سلسلے میں خاص طور پر لکھی گئی وہاں تو ہی ہی لیکن تعجب ہے ان لوگوں پر جو ایسی کتابیں لکھتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ایک طویل خدبہ دیا اور اس خدبے کے بعد پیغمبر نے علی کو اپنے ہاتھوں بلنگ کر کے فرمایا من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا اتنا بیانتو اچھا ابھی ہم نے یہ جملہ آپ کے سامنے استعمال کیا کہ پیغمبر نے لاکھوں کے مجمعے میں پیغمبر نے یہ فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا اس میں کتنا ٹائم لگا بیان کرنے میں چند سیکنڈ یہی ہے نا اب اگر کوئی انسان اس کو لکھنا چاہے اسی بات کو ایک لائن دو لائن اس میں لکھ لے گا دو لائن تین لائن میں تو لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں ایک عظیم خدبہ دیا ہے پیغمبر نے اور اس خدبے کے بعد پیغمبر نے یہ فرم من کنت مولا ہو عزیزو آج بھی جا کے دیکھ لیجئے ان کی کتابوں میں جو خدبہ درج ہے چند لائن کا ہے سب سے تولانی خدبہ چند لائن کا ہوتا ہے کچھ لائن کا بعض بعض نے تو آدھا صفحہ کچھ نے تھوڑا زیادہ کچھ نے یہ ہمارے عیمہ تاہرین کا احسان ہے امام محمد باقر علیہ السلام خدبہ غدیر کو منعن شروع سے آخر تک بیان کیا ہے کہ اگر اسے صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو پھر وہ دس بیس منٹ میں ختم نہیں ہونے والا ہے اچھا خاصا وقت لگئے گا اے لوگو اے لوگو کر کے بڑا طلن پیغمبر کی زندگی کا سب سے لمبا خدبہ موجود ہے یہ تو اتنے لمبے خدبے کے بعد کیا کیا اپنے ہاتھوں پر علی ابن ابی طالب کو بلند کر کے کیا فرمایا ہی منکنتو مولاہو فرمایا اس کے بعد آیت نازل ہوتی علی یوم اکملت لکم دین آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا عجب بات ہے علی کی ولایت پر علی کی وسائت پر علی کی خلافت پر دین مکمل ہو گیا کیسے دین مکمل ہو گئے علی کے خلافت پر یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر علی کو مان لوگے اور علی سے محبت و ولایت رکھو گے اور جیسے ولایت رکھنی چاہے ویسی رکھو گے دل سے بھی ہو زبان سے بھی ہو عمل سے بھی ہو تو یاد رکھو اس میں اللہ کی توحید بھی موجود ہے اور نبی کی نبوت بھی موجود ہے ایک سلوات پڑھے محمد و اور عفت فرمائے کہ من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا یہ نہیں ورمایا کہ من کنتو مولا ہو جس جس کا میں مولا ہوں تو پھر اس کے بعد فلا ہوں گے تو پھر فلا ہوں گے تو پھر فلا ہوں گے پھر علی مولا ہے کیا ایسا ملتا ہے کہیں کہیں نہیں ملتا نہ 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 سنا تو پھر کیوں اتنا فاصلہ قرار دیا گیا پیغمبر میں اور علی ایک صلوات پڑھیں محمد والد اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور بالکل ویسے ہی علی ابن ابی طالب دعوت دیتے ہیں جیسے اللہ کے رسول دعوت دیتے تھے خود مولا کائنات فرماتے ہیں اشاعت فرماتے ہیں اے لوگو بِنَ اہتَدَیْتُمْ فِي الظَّلْمَا وَتَسَنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ الْعَلِيَا وَبِنَا اَفْجَرْتُمْ عَنِ السِّرَارَ وُقِرَ سَمْعٌ لَمْ يَفْقِهِ الْوَاعِيَا وَكَيْفَ يُرَا اِنَّبْعَتَ مَنْ عَسَمَّتْهُ السَّيْخَ بَاقِبَ الْغَدْرُ وَحِلْيَ وَعَتَوَسَّمُكُمْ بِحِلْيَةِ الْمُخْتَرِينَ حَتَّى سَتَرَنِي عَنْكُمْ جِلْبَابُ الدِّينَ وَبَصَّرَ كُنِّيكُمْ صِدْقُ النِّيَّةَ اَقَمْتُ لَكُمْ عَلَىٰ سَنَنِ الْحَقِّ فِي جَوَادِ الْمَظَلَّةِ حَيْسُ تَلْتَقُونُ وَلَا دَلِيلِ وَتَحْتَفِرُونَ وَلَا تُمِيهُونَ عَلْيَوْمُ انْتِقُ لَكُمُ الْعَجْمَاءَ ذَاتَ الْبَيَانَ عَذَبَ رَعْيُ مْرْعِينَ عَذَبَ عَنِّي عَذَبَ رَعْيُ مْرْعِينَ تَخَلَّفَ عَنِّي مَا شَكَتُ فِي الْحَقِّ مُذْعُرِيتُهُ لم یو جس موسیٰ علیہ السلام خیفتاً على نفسه بل عشفق من دول الضلال عَلْيَوْمْ تَوَاقَفْنَا عَلَى السَّبِيلِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ مَنْ وَسِقَ بِمَا اِنْ لَمْ يَضْمَا ایک سلوات پڑھے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد علی محمد بِنَحْتَدَئِتُم فِي الظَّلْمَ گمراہی کی تاریکیوں سے تم نے ہمارے ذریعے سے ہدایت پائی ہے گمراہی کی تاریکی اور فکر کی گمراہی انسان کبھی کبھی فکر کے اعتبار سے گمراہ ہوتا ہے کبھی معاشرے کے اعتبار سے گمراہ ہو جاتا ہے ہاں خود کو اس کی خود فکر جو اچھی فکر ہوتی ہے لیکن معاشرہ اسے گمراہ کر دیتا ہے کبھی اس طرح سے ہوتا ہے مولای کائنات فرماتے جتنی قسم کی گمراہی اور تاریکی تھی ان تمام تاریکیوں سے تم کو اللہ نے میرے ذریعے سے نجات دلائی ہے بِنَحْتَدَئِتُمْ فِي الظَّلْمَ وَتَسَنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ الْعَلِيَا اور تم نے بلندیوں کی چوٹیوں پہ جو قدم رکھا ہے ہماری بنیاد پہ رکھا ہے کائنات کے گوشے گوشے میں جو اسلام پھیلا سمندر کے چاروں طرف اسلام آر پار ہوتے ہوئے نکل گیا یہ ہماری بدولت ہوا ہے پرچم اسلام کو میں لہرانے باتا ہوں پیغمبر حکم دیتے تھے میں جا کے پرچم اسلام کو نصب کر دیتا تھا میں نے اسلام کے فرہرے کو لہر آیا ہے میری وجہ سے تم گمراہی کی تاریکیوں سے نکل کر صبح ہدایت کی طرف آئے ہو بنا افجرتم عن السرات وہ قرسمح لم یفقہ الواعیہ وہ کان بہرے ہو جائیں جو خدا و رسول کی بلند بانگ صداوں کو نہ سن سکے روبت جنال لم یفارق الخفقان اس دل کو ڈھارس ہوتی ہے جو ہمارے در پر آنے کے بعد سکون و اتمینان حاصل کر کے اگر اس کے اندر کوئی بے چینی ہے تو بس یہی ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی رہے یہ استحراب اس سے ختم نہ ہونے پائے پروردگار عالم کے راضی کرنے میں کوشش کرے لیکن ہمارے ذریعے سے ہو ہاں وہ قرسمون آئے لوگو کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ علی تمہارے عائبوں سے واقف نہیں تھا علی تمہارے عائبوں سے بھی تمہارے آبا و اجدادوں کے عائبوں سے بھی تمہارے پوری نسل کے عائبوں سے واقف تھے اور تم نے جو دھوکہ دینے کے ایک سے ایک زینت دیے ہوئے مزیل لباس پہن رکھے ہیں اس کے اندر دھوکے کی کتنی پرت پائی جاتی ہے میں سب جانتا ہوں لیکن یاد رکھو حتی سترنی عنکم جل باب الدین دین کے لباس نے پردہ ڈال رکھا اس لئے کسی کا عائب نہیں بیان کرتا دین اسلام نے کہا کہ اتباعِ علی کرو پروردگارِ عالم سارے عائب پہ پردہ ڈالے گا ختم کر دے گا اور اگر اتباعِ علی نہیں کیا اور دوسروں کی اتباع کی تو سارے عائب تو اس دن ظاہر ہی ہوں گے جن کی اتباع کی وہ بھی تبرہ کریں گے تم پر قیامت کا جب دن آئے گا تو وہ کہیں گے بھائی ہم نے تو کہا تھا آؤ ہماری طرف ہم نے ہماری بات مانی کیوں ہمارا تو صرف تنہ خصور تھا کہ ہم نے کہا ہماری بات مانو تو ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا بس ایک لفظ کہہ دیا تھا کہ آؤ ہماری طرف تو تمہیں تو مجبور نہیں کیا عزیزوں اسی کو اللہ نے سبیل کہا ہے سبیل یعنی راستہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے یہ میری سبیل ہے یہ میرا راستہ ہے اس راستے پہ رہ کے میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں مولا نے یہ فرمایا کہ اگر اس راستے پہ رہو گے تو اللہ تک پہنچ پاؤ گے اگر اس راستے سے ہٹے تو پھر بہت سے راستے مل جائیں گے کوئی داہنے کی طرف دائیں طرف جا رہا ہے کوئی بائیں طرف راستہ ہے ادھر لے جا رہا ہے اور ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوگا سرات مستقیم پہ یا میں ہوں یا میرا نبی ہے یا نبی کے جتنے جانشین ہیں وہ ہیں یا جو ہماری پیروی کرنے والے ہیں وہ ہیں اس راستے پہ تو ہم لوگ ہیں لیکن اگر دوسرے راستوں کو اختیار کر لیا تو دیکھو دوسرے راستوں کو نہ اختیار کرنا فتفر رقبکم اس سبول یہ سارے راستے تمہیں ایک دوسرے سے جدہ بھی کر دیں گے اور ہم تک پہنچنے بھی نہیں دیں گے اور قیامت کے دن یہ اس راستوں پہ بلانے والے بھی تم پہ تبرہ کریں گے ہاں بیزاری ہاں عزیزو مولائی کائنات ہمیں اپنے راستے کی طرف اپنی سبیل کی طرف دعوت دیتے ہیں اور الحمدللہ خدا کا لاک لاک شکر ہے کہ اس دعوت کا بڑا اثر ہے اتنا اثر ہے بہت اثر ہے کہ اگر یہ ہمارے جوانوں کو ہر عمر کے لوگوں کو جوان تو اپنی جگہ پہ ہیں ہر عمر کے لوگوں کو چاہے بڑھا ہو چاہے جوان ہو چاہے بچے ہو اگر یہ بچہ بھی ایک کاس سال آنکھ کھولنے کے بعد ذرا ہونٹ سوالنے کے بعد جہاں ہوش آیا ایک قاد محرم گزار لیا خواتین میں بھی اسی طرح سے بچیوں میں بھی اسی طرح سے بچے جب ذرا سا بڑھتے ہیں اور شعور آتا ہے ایک قاد محرم گزار لیتے ہیں تو جب سال آئندہ کا محرم آنے والا ہوتا ہے تو کچھ مہینے پہلے سے ہی محرم کی آمادگی کرنے لگتے ہیں دیکھیں تھوڑی سی معرفت آئی ہے خود سے آمادگی کر رہے ہیں فرش آزا کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تبرک کے باتنے کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کیسے ہم منظم کریں کہ بہتر سے بہتر آزاداری کر سکیں کس طرح سے انتظامات کریں اتنا آپ سمجھائیے دوسروں کو صبح سے شام تک لگے رہیے گا کہ بیٹے اس طرح سے کرو اس طرح سے کرو اور عبادت کرو نماز پڑھو روزہ رکھو جبکہ واجب ہے یہ کرنا ہی ہے مگر آپ کو عزاداری کے لیے محنت نہیں کرنا ہے کیونکہ پروردگار عالم نے کچھ دل میں اس طرح سے ڈال دیا ہے کہ ہم فرش آزا تک تمہیں لائیں گے اب یہ قدم پہلا قدم ہم نے تمہارا عزاداری پہ رکھوا دیا ہے اب تم کو یہاں سے آگے کا قدم بڑھانا ہے معرفت حاصل کرو تاکہ محبت بڑھتی چلی جائے اور یاد رکھیں اس بات کو کہ علی کی ولایت سے اگرچہ توہید ٹھیک ہو جاتی ہے پیغمبر کی نبوت ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اس علی کی ولایت کی بھی کچھ علامت ہونی چاہیے کچھ نشانی ہونی چاہیے کیا علامت ہے کہ ہمارے دل میں علی کی ولایت ہے اور ہم ان کے شیعہ ہیں ان کے ماننے والے کیا علامت ہے کیا پہچان ہے عزیزو ایک پہچان ہے بس صرف اور صرف ایک پہچان ہے ہاں صرف اور صرف اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی پہچانی اس لئے صرف اور صرف ہے وہ کیا ہے ہاں اگر علی کے شیعہ ہیں تو خسین کی خالص محبت ہونا یہ علی کے چاہنے کی بہترین علامت ہے یہی تو وجہ تھی مجھے چاہتے ہو کوفہ والو بلا رہے ہو اور یہ کہہ کے بلا رہے ہو کہ باغا سرسبد و شاداب ہیں میوے تیار ہیں خیتیاں تیار ہیں بس آپ آ جائیں یہی کہہ کے تو پکار بلایا ہے تم نے تو جب تم نے اس طرح سے ہمیں بلایا ہے کہ سب تیار ہے اور ہم بہت چاہتے ہیں آپ کے والد کو آپ کو تو حسین نکابی امتحان ہو جائے گا دیکھ لیتے ہیں کون ہے جو زیادہ چاہنے والا ہے اور واقعا میرے بابا کو چاہنے والا ہے اگر مجھے چاہے گا تو یقیناً میرے بابا کو چاہے گا امتحان لیا عزیزو جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ بہتر سے زیادہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہاں عزیزو اب اگر واقعاً ہمارے دل میں ان کی محبت ہے تو ان بہتر کے نقش قدم پر چل کے حسین کی ازاداری میں شرکت کر کے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم علی کو چاہتے ہیں نبی کو چاہتے ہیں اللہ کے کلمے کے موحد ہیں موحدین میں ہم ہیں ہاں عزیزو کیا عمر ہے جنابِ عون و محمد کی کیا عمر ہے بچے ہیں اللہ کو اکبر ایک جاتا ہے رجس خانی کر رہا ہے نام ہے محمد دس کو فننار کیا آخر میں شہید ہو گیا دوسرا جاتا ہے رجس خانی کرتا ہے انتوں کے رونی فان ابن جعفر اگر مجھے نہیں پہچانتے تو سنو میں جعفر کا بیٹا ہوں جعفرِ تیار کا بیٹا ہوں ہاں عزیزو عمرِ سعج نے بھی دیکھ کے تحجب کیا عمرِ سعج کہتا ہے آجابن تحجب ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی پہ اتنی زیادہ فدا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حسین پہ قربان کرو چھوٹے چھوٹے بچوں ہاں عزیزو اس بچے نے بھی کیا جہاد کیا ہے کس طرح سے جہاد کیا ہے عزیزو یہ بچے جہاد تو کر رہے ہیں لیکن ہر بات میں یہ کہتے ہیں اے منونوں تم نے تو ایک دن ہمارے جد کے دین پہ اسلام لے آئے ایمان لے آئے اور پھر اس کے بعد زمانے کا انقلاب یہ ہوا کہ آج بنی امیہ کا ساتھ دے رہے ہو اور حسین کا ساتھ تم نے چھوڑ دیا ہاں عزیزو اس بچے نے بھی تیس کو فننار کیا اور دس کو تیس جو گھوڑے پہ سوار تھے انہیں فننار کیا اور دس کو بھی جو پیادہ چل رہے تھے پیادہ تھے فوجِ عشقیہ میں ان کو بھی فننار کیا آخر میں یہ بچہ ایک مرتبہ صدا دیتا ہے یا خال عدر پھنی مامو جان ہماری مدد کو آئے ہاں عزادارو بچے کی شہادت ہو گئی بچہ شہید ہو گیا شہادت ہوئی لیکن عزیزو جناب زینب جب کوفہ و شام کی اسیری کے بعد مدینہ پہنچی ہیں تو ایک مرتبہ عبداللہ نے سوال کیا عبداللہ تو نہیں آئے تھے عبداللہ واقعے کربلا میں نہیں تھے اس لیے کہ بعض روایتوں ملتا ہے کہ مولا نے انہیں منع کر دیا تھا چونکہ بین آئی ان کی چلی گئی تھی فرمایا تھا کہ تم یہی پہ رہنا ہاں عزادارو عبداللہ نے جب زینب کو دیکھا پہچانا نہیں زینب نے اپنا تارو خود کرایا عزیزو کچھ سوالات کیے عزیزو کچھ سوالات کیے کہا ہاں دیکھو مجھے تو معلوم ہوا کہ میرے دونوں بیٹے اونوں محمد میرے آقا پہ فیدا ہوئے یہ بہت اچھا ہوا بہت بہتر ہوا میں نے ان کی ازاداری بھی کی ہے غم منایا ہے دل کو سکون ملا ہمارے بیٹے آقا پہ فیدا ہوئے عزیزو لیکن ایک مرتبہ زینب سے پوچھتے آئے زینب مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب میرے دونوں بیٹے شہید کر دئیے گئے اور ان کی لاشوں کو خیمے کے دروازے تک لایا گیا میرا آقا ہی لے کر آیا تو آپ نہیں نکلی خیمے سے سہاری خواتین آئیں آپ کیوں نہیں باہر آئیں ایک مرتبہ ایک مرتبہ سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب علی اکبر شہید کر دئیے گئے تو آپ علی اکبر کے جنازے پہ پہنچیں لیکن میرے بیٹے کے جنازے پہ نہیں آئی ہاں آزادارو میں عرض کروں گا اے عبداللہ اچھا کی آپ نے یہ سوال کر لیا عزیزو زینب نے جواب دیا وہی جواب دیا جو عبداللہ کو توقع تھی زینب نے جواب دیا کہ میں اپنے بھائی کے سامنے کیلتائنات کی کسی شئے کو ترجیح نہیں دیتی میں نے یہ سوچا کہ کہیں میرے بھائی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میری بہن زینب مجھ سے زیادہ مجھ سے زیادہ اپنے بیٹوں کو چاہتی ہے مجھ پر اپنے بیٹوں کو ترجیح دیتی ہے اس لیے میں وہاں نہیں گئی اے عبداللہ تم یہ سننا چاہتے ہو کہ جب علی اکبر شہید کر دیے گئے تو میں کیوں میں کیوں جناب علی اکبر کے بات پہلے پہنچی کہ ان کے پاس پہلے پہنچ گئی اس لیے کہ واقعے گربلا میں میرے بھائی حسین پر کئی مرتبہ احتزار کا عالم قائم ہوا احتزار کا عالم ہوا کہ اب ہی حسین کے بدن سے روح نکل جائے گی ہر مرتبہ میں نے ہی سمالہ ہے ایک مرتبہ ایسی نوبت بھی آئی کہ جوان بیٹے نے آواز دی بابا کو ایک مرتبہ فیضہ نے مجھے بتایا میں جلدی سے علی اکبر کے پاس پہلے پہنچی ماں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے پہنچ جائیں اپنے بیٹے کی لاش پہ ام لیلہ کیوں نہیں پہنچی ارے ام لیلہ اس لیے نہیں پہنچی توڑی دیر پہلے آنکھوں نے سر میں لگائے تھے سر پہ کنگی کی تھی نبی زادیوں نے حلقے میں لیا تھا کبھی خیمے کا پردہ ہڑتا تھا کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا کوئی علی اکبر کو قتال کے لیے جانے نہیں دے رہا تھا عزیزوں ایک مرتبہ ایک مرتبہ جب یہ آواز سنی کہ علی اکبر نے آخری آواز دی بابا میرا سلام قبول کیجئے عزیزوں جب یہ بات یہ سلام ام لیلہ نے سنا کمر پہ ہاتھ رکھ لیا ارے کمر ٹوٹ گئی قوتِ پدن جواب دے چکی تھی ایک قدم آگے نہیں بڑھا پا رہی تھی ارے ام لیلہ تو ماں ہے ارے خود علی ابن ابھی تعلیب کا بیٹا حسید جالا یکبو وی امبو کبھی زمین پہ گر جاتا تھا کبھی زمین سے بلند ہوتا تھا کبھی تھوکر کھا کے گر جاتا تھا کبھی زمین پہ چلنے لگتا تھا چاروں ہاتھ پیر سے چلنے لگتا تھا اس عالم میں اپنے آپ کو علی اکبر کے پاس پہنچایا اگر شہزادی زینب نہ پہنچتی تو حسین کے پدن سے روح نکل جاتی ایک مرتبہ جیسے ہی بھائی کی نظر بہن پہ پڑی ذرا دل سمل گیا بہن نے بھائی کو متوجہ کیا یا اوکیہ اوہ ابن اوکیہ یا اوکیہ اوہ یا اوکیہ اے میرے پیارے بھائی حسین ذرا اپنے کو سمھالو آزادارو اور ایک مرتبہ قریب پہنچے علی اکبر کے سر کو زانو پر رکھا سکون نہ ملا ایک مرتبہ علی اکبر سے کہتے ہیں ذرا بدن کو ڈھیلا کرو میں تمہارے سر کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں سینے سے لگایا لیکن سکون نہ ملا ایک مرتبہ فوضہ خدہو علا خدہی اپنے رخصارے کو اپنے بیٹے علی اکبر کے رخصارے پر رکھا عزیزو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے رونے اور رولانے والوں میں سے قراد عزیزو یہی زینب ہے اپنے بھائی کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے عزاداروں کسی طرح سے لاش تو قیمے کے پاس لائی گئی جوہاں بچوں کو بلایا گیا بچوں نے ساتھ دیا میں کہوں گا اے زینب آپ نے اپنی پوری کوشش کی ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی لئے زینبیہ پہ ہوں گی اور ایک مرتبہ اے آپ کے بھائی حسین کو لوگ گھیرے ہوئے ہوں گے امام باقر فرماتے ہیں میرے جد حسین کو لوگوں نے مختلف انداز میں قتل کیا ہے جس کے پاس تلوار تھی وہ تلواروں کے حملے سے باز نہ آیا جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزے پہ نیزہ مار رہا تھا عزیزوں جس کے پاس پتھر تھا وہ پتھر سے حملہ کر رہا تھا عطا ہو حجرون ایک پتھر ایسا زوردار آیا پیشانی پہ لگا پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا ایک مرتبہ اپنے مشت میں آ اس کو لیا ریش مبارک پہ مل لیا خون تو رک نہیں رہا ہے ایک مرتبہ زیرہ کے بند کو کھولا اور کپڑے کو جو نیچے پیراہن پہنے تھے ایک مرتبہ بلند کیا تاکہ ان خونوں کو پوچھا جا سکے جو خون چاروں تا پھیل رہا ہے زمین پہ گرنے والا ہے زمین پہ گرنا نہیں چاہیے ایک مرتبہ آپ نے اپنے دامن کو اٹھایا تاکہ چہرے سے خون کو پوچھے دامن اٹھایا سینہ نمودار ہو گیا ارے ہرمالامل اون نے ایک ایسا زہردار تیر جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے زہر میں اس کو آلودہ کر دیا تھا تیرے سے شعبہ ایسا وار کیا کہ حسین کے سینے پہ جا کر لگا حسین کے اوپر جتنے تیر لگے تھے جتنے زخم تھے وہ سب آگے کی طرف تھے اس لیے کہ حسین نے کبھی پیٹ نہیں دکھائی پی فوجِ اشقیہ کی طرف سینہ تانے ہوئے رہتے تھے عزیزوں لیکن یہ تیر پیٹ کی طرف سے نکلا مگر باہر نہیں نکلا ایک مرتبہ آگے سے چارے سینے کی طرف سے باہر نکالے نکل نہیں پا رہا ہے ہاتھ کو پیچھے لے گئے اور ایک مرتبہ فرمایا بسم اللہ اوہ بللہ اوہ علاملت رسول اللہ معبود یہ تیرے نبی کے نواسے کو قتل کر رہے ہیں کائنات میں جس کے علاوہ کوئی نبی کا نواسہ نہیں ہے ایک مرتبہ تیر کو پشکی جانب سے باہر نکالا ایک چلو بھرا آسمان کی جانب پھیکا اور ایک مرتبہ دوسرا چلو بھرا اپنے چہرے پہ مل لیا فرمایا قضاء علاقی جدی رسول اللہ عزیزوں تصور کرے حکملہ ہی ہے تلوار کو نیاؤں میں رکھ لو عزیزوں ایک مرتبہ شمرملون آگے بڑھا زینب آواز دے رہی ہے اے عمر ساتھ ایدھر حسین نے سر اٹھایا اے بہن ابھی نکلنے کا وقت نہیں ہوا عزیزوں آواز گونجی اللہ قتل الحسین اللہ قتل الامام ابن الامام اقل امام